سلام آغا قصدوری از حرم بزار بیام آغا یوسی چیزوں امام اتنے خود میں بربارے ہیں کہ ہم اس غفلت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ واجب ہے کہ تم نماز کدا اپنے اول وقت میں اس کو انجام دو اور خوف رکھو کہ کہیں اس کا وقت جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور وہ وقت گزر نہ جائے کہ جو نماز کا صحیح اور اصل وقت تھا تو یہ چیز بھی انسان کو غفلت سے دور کرے عزیزان مہتم نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ اور ہم نماز کو عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں خدا کا شکر ادا کریں مائے مبارک رمضان میں انسان اور بہت زیادہ اپنے وجود اور قلب کے ساتھ نماز میں آتا ہے مفصل میں اس پر گفتگوہ بھی نہیں کر پاؤں گا انسان جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے تمرقض کو اپنے کنسنٹریشن کو ڈیولپ کرے لیکن آیت اللہ غازی تبا تبای رضوان اللہ تعالی علیہ بیان کرتے تھے خود آقا بہجت نے جو ہے میں نے خود سنا آقا بہجت سے آقا بہجت نے فرمایا کہ میں نے آقا قاضی جو ان کے استاد تھے نجف اشرف میں جن کا مرکت مبارک ہے کہتے تھے کہ کوئی نماز اول وقت پڑھے اور کسی جگہ پر نہ پہنچے تو میرا ضربان پڑھے آقا بہجت فرماتے تھے کہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے آقا قاضی نے نماز اول وقت پڑھوں نماز اول وقت انسان کو نجات دیتی ہے انسان کے ٹائم کو منظم کرتی ہے کلکولیٹ کرتی ہے انسان نماز کے ذریعے سے اپنی زندگی کو اجیس کر سکتا ہے ذانے مہترم اور وہ نماز کے جو باکیفیت ہو امام علیہ السلام کی نماز دیکھیں لیکن ہم ویسی نماز نہیں پہت سکتے لیکن انہوں نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ جس طرح امام نماز میں ہیں تیر لگا ہوا ہے اور تیر جو ہے وہ نماز کی حالت میں نکل رہا ہے اتنا اپنے مالک کے آگے عبودیت اور بندگی کے ساتھ ہیں کہ جو ہے وہ تیر کا احساس نہیں ہوا امام خود اپنے ایک اور حدیث میں رشاعت فرماتے ہیں کہ تم جو ہے وہ جتنا تمرقض اپنے نماز میں اپنی طرف فکر مت کرو امام علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ تم یہ دیکھو کہ تم خدا کے محضر کھڑے ہو خدا کے آگے حاضر ہو اور جتنا توجہ تمہاری خدا کی طرف ہوگی اتنی ہی تمہاری نماز قبول ہوگی روایات بیان کرتی ہیں کہ نماز یا تو کبھی پوری نماز ہوتی ہے کبھی ون آدھی ہوتی ہے کبھی ون تھرڈ ہوتی ہے کبھی ون فورت یہاں تک کہ ون ٹینٹھ تک ایک دسمہ حصہ بھی نماز کا قبول ہو جائے تو ہو جائے وہ بھی نہ ہو تو یہ نماز نمازی کے موپر مار دی جائے گی خدا نہ کریں خدا کی بارگاہ میں تمنا کریں خود خدا سے مانگیں کہ خدا میں نماز صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے